نیور کریں بنا یہ سب بارے آیا سی کو بلوٹ یاو کو پتھانت یاو کو ارخونت یاو کو لرجی یاو کو پھر جی یاو کو بکہ بدالی منتق دیاو یہ تو جرنل ہیں یہ تو کرنل ہیں یہ تو بیسیکلی مگن ہاں تو بجانے والے ملچی گوھریوں کے بچے ہیں پرکر مطبور بچے ہیں ان کی کیا ہو کہتا ہے ان کے سامنے میں کلوڑا عرب پھیک ہوں گا وہ چھک جائے گا میں نے ان کو چھکا کر دکھا یہ میں نہیں کہہ رہا میں تو آپ کی ملکی کا اعتراب کرتا ہوں آج رکارڈر کرتا ہوں لیکن یہ سرداری کہتا ہے اپنی نیچی میں فیلو میں ان جنرلوں کی اوقات کا ہے بکھوں کی اولاد ہیں ان کے سامنے جب کلوڑا عرب پھیک ہوں گے پھیک ہوں گے چھک جائے گے جو میں چاہوں گا وہ کروں گا وہ کہہ رہا ہے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان باتوں پر عدالتی کمیشن بتائی جائے آرمی چیف جنرل آسن منیر صاحب کان کھال کر آنکھوں سے پکٹی اتار کر ان باتوں کو پرخور کیجئے ان کالمز کو ملیجئے ایک لاکھ سے زائد جو لوگ سرداری پیٹھ کیا سرداری مافیا کے پاتو لازل قاتل سردار ان کے متخب نمائد وزیر و مشیروں کے ذریعے ان کے پاتو کتوں کے ذریعے جو اغواہ کروائے گئے ان میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ اجتماعی ریپ ہوا ایک بار پھر سنیا آرمی چیف جنرل آسن منیر صاحب ایک لاکھ سے زائد جو لوگ اغواہ کیے گئے ان کے ساتھ اکثر لوگوں کے ساتھ اجتماعی ریپ دیا گیا اس میں مرد میں شامل ہیں خواتی میں شامل ہیں پولے میں شامل ہیں بچے میں شامل ہیں ان کے ساتھ اجتماعی ریپ کیا جاتا ہے سائم سدائی سائم سدائی کریم اتھے سندھ سکار دوستا مشاہ دلدار عالم اسب آباد کریں پھلے لے سائی دارت صاحب پیر سائی سائی سائم سدائی کریم ماتھی سکار دوستا مٹھا دلدار عالم اسب آباد کریں یہ لتیف تو چاہے یہ سندھ چلے یہ محبت تو چلے یہ محبت تو چلے یہ امین دھرتی چلے صرف 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 خوب اللہ اسفان یہ صرف تیرا ایسا تی جاون جارت پیا کہو جائے یہاں نتو تی سکے یقیناً ان جی خمیرہ میں ان جی نسولہ میں کون کو پھیر ہون دو جو کو حقیقی انہیں دھرتی جائے ہون دو ان جی خمیرہ ماں انہیں مٹی ماں انہیں جنم تی ہون دے او بھاڑے ہو بزدل رازن قاتل فیری نتو تی سکے سچ پتر اچانک مکے گفتہ کو جھلا سر کی جاؤ گزرہ لیں دے گزرہ لیں پا مہین ہے یہ کہاں تا مجھے گفتہ کو آغاز ہیوں دو ضروری ندا ہیں تو عربیہ میں اللہ پچھا رکھائی رسول اللہ پچھار کریں گفتہ کو آغاز کے گو اور بھی پہ بھج کی بولیہ میں پہ بھگوان، پہ بھگفتہ، پہ بھکنات مالک سان مخاطب کریں مخاطب سانی کے zajقارے انہ کے پناہ ان کا مدد کوری پہ گفتہ کو آغاز کریں تک کہے تو میں جلے میں کہا لیں دواں محسن دیا میں اللہ سے مقاتب چندہ د 나왔ا مہبئے مخاتب چندہ دا سو گزرلی میں جانے میں سٹٹھوں پڑھیوں انہیں سٹٹھوں جے پڑھنا جرتا مجھے مزاج میں کتب دیلی اجبی اچانک شرچ ہو پڑھنے جیہ سائم سدائی کریمتی سنسکار دوستہ مٹھا دلدار آلا مسام آباد کری یہ سٹٹھوں پڑھنے ایتا ہے کہ یہ نازلتی ہے کہ یہ نازلتی ہے تو یہ نازلتی ہی ہے یعنی نازلتی ہے جو یہ عظیم درتی ہے جب درتی جو جاؤ عظیم شاہر لطیف دنیا جلا ہے کہ انجی خوش آلی جلا ہے انجی اگر آباد لیلا ہے گاہل کرے پر گفتہ کو جو آغاز کرے انہاں درتیتے ایڑا راہز نے پیدا تھا ایہ گال کمس کم اسم جن کی کہیں دھپتی جی حلالی پٹ رکھے کہ فامیدہ مانوں کے سمجم نہیں پر پان کے جگہ سمجھ میں آیا ہوا ایا ایا ان عظیم دھرتی شانٹار دھرتی خوشبودار دھرتی امونجی دھرتی یار مانجو تھروتا نسو مانجو تھروتا نسو گفتا کو جی گہرہ ان مدے مدے چھوٹی پاہن دوں ما پان بائکاسٹ تمہجی سوشائیٹی جی فرسودہ سوچے بھلوچ بھلوچ نسو سنگلوگن مارندہ دیکھرے تمہجی سوشائیٹی جیسے بیا ہے ویوہ تکیانی افور بدبودار ان بدبوداری جی گہرائی میں ان بدبوداری کے طواقے محسوس کریں گے وہ بدبود کیا یا وہ کہیں نہ دیا ان میں طواق جو نسو مجھو نسو کے طرف ذمہ دارا جیتے ارغون ہے ذمہ دارا جیتے ترخان ذمہ دارا گفتہ گور کا ڈیڈا تاریخ ہے جب پہ پنجھا میں یہ تھی سمجھان تو دیکھرے پوری زمیداری سنگل ہے تاثب ان کھا بوزن کا آٹی کر گا لیا تو آج بھلوچ نسول کے مخاتب دکرے چاکان دسنج میں پشتون کے افغانی کے ارغونان کے ترخانان کے ایوین سندو تازیب سم ملدل جلدل جلگتی یہ کشمیری اصان گتا یہ بہتا ہے وہاں کشم بھا رکھا کراچی دے سندہ نو جیتا گلیشہ جا پاہر گلگت سندہ سندو تازیبہ جیتے برفہ جمعیتی برفہ پکر جیتی برسہ چشمن ما پانی ٹھائی باکرہ ٹھائی پہنچی سندو جی چھولل میں شامل تھی جاتی مکمل سندہ گلیشہ کامی دے انجھے پکر جل کامی دے نیرو پاہران کامی دے کراچی جا عربی سمجھ جاؤں سندھی سمجھ جاؤں اونے چاہے یہ پوری سندہ یہ سندو تازیبہ دکھرے پانکھا دکھرے کھرے پتھانن گلگتن پجا پنجلائے کھنو کچھ گلائے ہو پر جھرتی جے ککھ میں ہنوک لکھن کروڑل میں جے گابا دیا جے کہ بلوچ نسوچے تو انہیں انہوں تے تنکیدے انہیں گھر تھی بیا اکتہ ہوں سمجھ بیا انہوں جو انگ تمام گھنو کھتے کھتے احتیاطن انہوں تے نگلائے میں دعا کھتے کھتے میجا کی سمجھی نگلائے میں دعا کھتے کھتے بابا ستن کا یہ بھی آیا ہے ہنو چھاگا لے ہوں میں ہوں تتا ہاتھ کیلو چھڑیوں پر کھڑے کھڑے کچھ رہزن انجو کچھ تاتل انجو کچھ نمک حرام انجو سکر کھڑے تاریخ جے ان پیرا مرکتر دکھرے یہ سندھو یہ مونج دڑے جی پیداوار کونے بندو بم نفرت یہ قتل وغیرد دیوی لٹ فور مار دھار کارو کاری یہ سندھو دہزی بجی اینے آر سنیار تسل چل لے ہی سب ہی سب ہی سب ہی سب جگیسا باریا پکیا لوتھیا چہرنجا ماری اللہ انہیں سندھو جے ویکرن خوشحال انہیں آبادن کے محسوس کردے جڑی ہند چندھو جے ارد گرد رخ کرے چیتے پناہواتی سے ایسا کے پکاوی انہیں دھرتی جا مانوں ویڑا کے بنائیں محبتی بیائیں سنا بیائیں صاف زترا بیائیں عظیم بیائیں شاندار بیائیں شکار بیائیں خوشحال بیائیں پکیا پدھال دنیا مال لڑ جی پنجی تکجی انہیں سنتو وجے ارد گرد گرارن میں آباد تیاسی ما بے انہیں نسل انہیں خاندان جو سلسل ہوا جنجا اببائے دادا جنگن جدال الما لڑ جی پھر جی مر جی جگہ بچا انہیں دھرتی کے امون جی دھرتی سمجی خوشحال دھرتی سمجی خوشبودہ سمجی شاکار سمجی آیا پر یاد رکھو بکھیاو پتھالو جنگ زدہو لٹیلو تڑیلو لٹیلو پھر یلو رزلو خون خوارو جن دھرتی کے دھرتی خوشحال صاف ستری امن پیار انہیں دھرتی سمجی دھرتی سمجی دھرتی ہنجی ہنجی جگہ دیدی انہیں دھرتی 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 ہنجی ہنجی جگہ دینا تو وہ قاتل رزلو تک جی لپ جی پر جی شلیل خواتی انہیں عظیم خطے میں آئے بے شرم آؤ کچھ شرم دھارے ہنہ کے پانچے پانچے پانن اب بندانوں مانگو خون خوار چھوٹا کے ہو ہنہ کے پانچے خون خوار حتن سا خون خوار چھوٹا کے ہو ہنجی روک چھوٹا بگارو ہنجی مزاج چھوٹا بگارو ہنجی تاریخ تازیب چھوٹا بگارو ہنہ کے چیرے پانچے ہنہ جی شنائے چھوٹا بدلائیو چھوٹا بڑلائیو 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 کو لڈجیاو کو پرجیاو کو بکتا بتالی منت تک دیاو پر ان دردی ہے انہیں کے ہانچوات دو انہیں کے مان دلو لتلال زلیل خوارن کے پولو محتبولنوں تاثیر سکھے پر مجھے گفتکو جو آغاز ہوئیو یہ دردی کہ رہزن قاتل جنم نتھی گئی سکے انہیں خون خواری انہیں نازلی انہیں قتل وغیرت کی رکے جائے رکھاں بچائے انہیں عظیم شاندار خوشبودار دھتیجے مکتیے میں زامن تھی انہیں جڑا تھی وجہنا انہیں گھتار گاں انہیں لے چلماں انہیں عمل علماں انہیں پتھو داری انہیں خون خواری دیکھرے بلوچو جو کہ بلوچ نسف ستا اللہ کو ایک ہوتا جسند میں جنم بردوہ جو کہہ مٹی ماں جنم بردوہ انہیں جو پھردوہ جو کہہ ماج پیتا میں جنم بردوہ انہیں پھردوہ شنٹ� جو بلوچ کم از کم اجتماعی طورت ہے نسولنج کو بلوچا انہیں دھرتی کے ماہ سمجھی قبول کرے بٹھو پر بلوچ نہ جوانا جکہ بلوچ نسول سے تعلق رکھو تا ان انتائی اہم پہلو طرف غواجی ضرورتا آیا موج درہ جے انہیں تنسیب اتمندر کے کہے بکارو انہیں روح کے کہے رجائو یہ لکت مار پورا تعلق یہ دہسر نہیں اجیسنجی سنجانا کیا ہزار بانو ہزار بانو ہزار بانو انہیں کامادیق انہیں وقت بھی گھوٹکی شکارپور گندکور کشمو شکر جلے جو جو کم ملندر کچوہ انہیں انہیں وقت بھی ہزار کامادیق مغویتوں ہی کون تگار ہی پرابکن ہی بکواستکن پانتالی مانو مغویت پانجام مغویت ایک ہزار کامادیق سوکت سوکت ہدا ہزار لگ بگ مغویتوں انہیں سرداری مافیا جو راد جکو پندران سالان کھالیوا انہیں پندران سالان میں تمہا کلکلیٹ کردو حساب کردو ہیک لککا ودھی ہیک لککا ودھی میں راستی اداروں سے مخاطب ہوگا بات کرنا چاہتا ہوں سرداری مافیا کے پندران سالان دور حکومت میں ریاست کو چلانے والا آنکھیں کھال کے سنا یہ تمہارے لیے بھی کہتا ہے یہ تمہارے لیے بھی کہتا ہے یہ جو جنرل ہیں جو جنرل ہیں یہ تو پیسیکلی مگن ہار جانے والے مرکی گوریوں کے بچے ہیں پرکر مطبور پرچے ہیں ان کی کیا ہو کہاتا ہے ان کے سامنے میں گیوڑا عرب پھیک ہوگا وہ چھک جائے گے میں نے ان کو چھکا کر دکھائے میں نہیں کہہ رہا میں تو آپ کی مرکی کا انسا اعتراب کرتا ہوں آج رکارڈر کرتا ہوں لیکن یہ سرداری کہتا ہے اپنے نیچی میں ان جنرلوں کی اوقات کا ہے بھوکوں کی اولاد ہیں ان کے سامنے جب کیوروڑا عرب پھیک ہوگا پھیک کر جائیں گے چھک جائیں گے جو میں چاہوں گا وہ کروں گا وہ کہہ رہا ہے وہ کبھی یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی حیاسی اسٹرکچر سے اگری نہیں ہے کوئی بلوچ ازادی چاہتا ہے کوئی زندی ازادی چاہتا ہے کوئی چاہی کی دیس بنانا چاہتا ہے وہ الگ دلگ پاس ہے اس میں میں نہیں جاہا چاہتا میں بطر عزیز پاکستان کو متحد منظم خوشات دکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ سے مخادموں آپ کہتے ہو کہ ہم ریاست کے ٹھیکے دار ہیں اگر تم ٹھیکے دار ہو اب تو تمہارے عزت نوست پر بھی حملہ ہو رہا ہے آج بات میں آندھے گا کر رہا ہوں لیکن آپ کی کروں تک میں یہ بات پہنچ ہوگی کہ زنداری نچے میں فلومیں آپ کی اوقاف کیا بتاتا ہے اور آپ آپ اور آپ آپ وہ ست کچھ ہم کو باور کرا رہے ہو اس کے سامنے پیپس ہو کر اس کے سامنے لاجاب ہو کر آپ درکات آپ درکات آپ بڑے بڑے مرسپو ور بیٹھے ذمہ دار کہتے ہیں کہ جو آرمی کا سر کسی بھی شعبہ سے تعلق اس کا جب سندھ میں آفائیڈ ہوتا ہے پہلے اس کو بھائک نہیں ہوتی ہے سندھ میں آفائیڈ ہونے کے بعد وہ کروپتیوں عرب پتی بن جاتا ہے ان کے سرداریوں کو اس کو خرید کرتا ہے اور اس کو خرید کر کے ریاست کے اندر ایک ادار کے اندر اپنا ادارہ اپنے تلال اپنے جت پیدا کرتا ہے یہ چھوٹی باتیں نہیں بڑی باتیں ہیں مجھے پتہ ہے ان باتوں کی کوئی قیمت بھی ہوتی ہے لیکن جو قیمت ہم مسلسل چکا رہے ہیں اگر مزید میں چکانا پڑے چکانے کے لیے تیاریں کیونکہ اب آپ کی نصف عزت نفس کی بات ہے میں میری عزت نفس کی بات ہے اب تو آپ کا رسط میری رسط جس کی قائم کرنے کے لیے آپ کے اور میرے آب آوٹر نے کوئی بات جاتی تھی وہ ٹوٹ چکا ہے ابھی شلیب کیا اعلان بکی ہے اس کو سندھاری اس کا یہ کھلا 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 یہ پڑھو کھلا یہ کھلا کھلا خرید کر چکا ہے ریاست گھدر ادارہ گھدر یا پڑھا ادارہ قائم کھا چکا ہے اس لیے اگر تم ریاست کو بجانا چاہتے ہو سندھ کے لوگوں کو بجانا چاہتے ہو سندھاری کیس شمولت کے پڑھو کھلا نکل کر ہماری باتوں پر خواہر کرنا چاہتے ہو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان باتوں پر عدالتی کمیشن بٹھائی جائے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ گزشتہ پندہ سالوں کے اندر ایک لاکھ سندھ سندھ سمیت ملک پر کے لوگوں کو مختلف درکوں اغوا کر کے شندھ کے ان عزاں میں بٹھا گیا نسر بٹھا گیا بلکہ بلکہ ان پر انسانیت سانس تشدد کیا گیا کیا یہ خسام ہوتا ہے جب کشمیر میں ہوتا ہے میں کہتا ہوں پوری سمیداری سے کہتا ہوں کشمیر اور خسامیں اکے دکھے اگر اس قسم کی کھناؤں ہیں گھٹیا واقعت ہوتے ہوں گے جب وہ رپورٹ ہوتے ہوں گے تو میں دعوی سے کہتا ہوں ان آرمی جو بھارتی آرمی کے اثر ہیں یا اسرائیلی فوج کے اثر ہیں ان کی خلاف یقین اور کاروائی ہوتی ہوگی لیکن لیکن شندھ میں جو زرداری ماسیہ کا راج ہے وہاں پر جو ایک لاکھ سے زائد لوگ وقتن فوقتن اغوا کیے گئے اور اب اس وقت جب میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک ہزار سے زائد لوگ مذبی ہے یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں شاہید رسول اللہ گھڑانی کے اس مردلگاہ اس پروٹیل اس کے خون کے ساتھ ان صاحب کیلئے کے پروٹیل سے وہاں پر بھی پوری سے بیدار ایک ساتھ کہہ رہا ہوں ایک ہزار سے زائد یا کھو پیش لوگ جو مغمی ہوں ایک لاکھ سے زائد جو بردہ صاحب میں اغوا کیے گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوئے آرمی چیف چیف جنرل آسل منیر صاحب کان کھول کر آنکھوں سے پکتی اتار کر ان باتوں کو پرخوا کیجئے ان کالپ کو ملیجئے ایک لاکھ سے زائد جو لوگ لوگ سرداری بیٹھ کیا سرداری مافیا کے باتو نزل قاتل سردار ان کے متخب نمائد وزیر و مشیروں کے ذریعے ان کے باتو کتوں کے ذریعے جو اغوا کروائے گئے ان میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ اجتماعی ریپ ہوا ایک بار پھر سوڑے آرمی چیف جنرل آسل منیر صاحب ایک لاکھ سے زائد جو لوگ اغوا کیے گئے ان کے ساتھ اکثر لوگوں کے ساتھ اجتماعی ریپ کیا گیا اس میں مرد بے شامل ہیں خواتی بے شامل ہیں پورے بے شامل ہیں بچے بے شامل ہیں ان کے ساتھ اجتماعی ریپ کیا جاتا ہے صوفی کے دھتی عظیم دھتی خوشہ دھتی ماضی کے وہ دھتی جس کا مثال دنیا میں نہیں ملتا وہ دھتی جس کیلئے کل کائناہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سندھ کی جانب سے خوشبودار ہوادار ہواہ رہی ہے خوشبودار ہواہ رہی ہے اس خوشبودار گرتی کو آج اس طرح سے جنم بنایا گیا ہے سرداری بیٹکیات اور مافیا کے سریعے جہاں پر ایک لاکھ زیادہ لوگ نہ صرف اغوا کیے گئے ایک ہزار اب مغوی ہے ان کے ساتھ اجتماعی ریپ کر کے ان کے ویڈیوز بنے جاتے ہیں ایک بار پھر سنیے میں سیکڑوں تجربت باکے چکا ہوں آج ایک بار پھر کہتا ہوں اور ان کے ساتھ اجتماعی ریپ کرنے کے بعد ان کی ویڈیوز بھری جاتی ہے کیا خسام ہی ہوتا ہے کیا کشمیر میں یہ ہوتا ہے میں پوری سمیدائی سے کہتا ہوں ایک قید تک کے واقعات کے سوا یوں نہیں ہوتا تو تمہاری سب کی آنکھوں پر پھٹی کی ہوئے تمہارے کان ہمارے چیخوں کو ان لگوں کی چیخوں کو جن کی تعداد ایک لاکھ لگا گئے ایک لاکھ لگا گئے جب ان کے ساتھ ایک بھوڑے کے ساتھ جب اجتماعی ریپ ہوتا ہوگا ایک معصوب بچے کے ساتھ جب اجتماعی ریپ ہوتا ہوگا اس وقت اس کی چیخیں اس کی بہمسیہ لہجاری آسمار کو بھی ہلا دی ہوگی پاکستان کے حکمرانوں مقتدر قوطار کیا تمہارے کانیں اتنی بند ہیں تمہاری آنکھیں اتنی بند ہیں اس ظلم جبار پر کسی آنکھ نہیں پاکستان میں آخر میں وزیلت پاکستان شباز شریف سے مخاطبت کی طور پر شباز صاحب آپ کس طرح آئے کس طرح نہیں آئے کیا ہوا کیسے ہوا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ کی بھائی کا نول لکھا جو وفا کی دور حکم ہوتا ہے اس میں امور امان کمس کب سندھ کے لوگ مرسوس کرتے ہیں کہ امور ہوتا ہے لیکن اس بار شاہد آپ کو بطرح بیبس بنایا گیا ہے یہ آپ کے سامنے بکتے ہیں بریف کے چھوڑے گئے ہیں یہ آپ کی بھی سے مجبوری ہے کہ سندھ پر تمہاری بیندر نہیں پڑھ رہی سپریم گوڑا پاکستان کی چیف جسٹس میں اپیل کروں گا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں اپیل کروں گا خدارہ سندھ میں جو فلسطین خسا کشمیر سے جو بطرین صورت آلے اس کا نوٹس لے انڈیپینڈنٹ جائیڈی بنے گمیشن بنے میری باتیں سلچا بٹھون تو پھر زندہری اس کے اس خون خوار رازنڈ ڈالے کے کلوں میں رسے ڈالے ان کو کسیٹے سندھ کے لوگوں کو نجات دے اگر نہیں تو پھر میری صدا کون ہی چاہیے ایک مجرم کی ہوتی ہے وہ صدا میں بھگتنے کے لیے ایفیشل یہلار کرنے کے لیے مابلی کے لیے ہلار کرنے کے لیے تیار ہوں باقی اس پیٹ کھیت پر مزید خاموش نہیں دیسکتی اس باقے پر میرے خلاف ایک جب میں نے سندھ کے ٹیمی وزیر علا مراد علی شاہ سے سندھ میں جو پولیس کے جوانوں کو خیر مسلح بنایا جا ہے سندھ کے پولیس کے جوانوں کو خیر مسلح بنا کر مسلح سرداری ٹرال کے پاس تو ڈاکوں کے سامنے دیکھ لیا جاتا ہے جو آپ پر شر کرو سرداروں وزیروں کے پاس تو ڈاکوں کے پاس جدید اسلح میرے آفیس پولیس افسروں جوانوں کو خیر مسلح بنا کر سنگ آلو اسلح نے کر تین کے ٹپوں کے پڑھائے گیا بکتر بند گاڑے میں بجھا کر ٹاکوں کے سامنے پھکتے ہو اور کم بھرواتے ہو یہ ٹامے بازی نہیں چلے گی جب اس پر میں نے پروٹسٹ کیا حقیقت میں نے دنی وزیرالہ براد ساکھ سامنے رکھی کیا ہوا میرے خلاف ایف آئی اے میں نیم میں ایٹی سی میں کا مقدمات بنے لیکن میں نے اس ٹرائل کے دوران یہ چیزیں آندرکار کروائی ہیں کوٹ میں جو پاسد ہویا جو ٹرائل ہویا کہ میں نے سمار کیا وزیرالہ برادل شاہ سے جس کے رتیجے میں مجھے یہ سزائیں دی گئے اور آج آندرکار ویڈیو رکار کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھی نسل اللہ گڑھانی شہید کو بھی ان رازموں نے ان قاتلوں نے ان خواروں نے ان خواروں نے شہید کروایا میں کہتا ہوں اگر کل مجھے کوئی نفچان ہو تو اس کا مقدمہ حاصف علی زرداری بلاول بھٹا دمی وزیرالہ مرادل شاہ آت مجھے بار میں بھائی گھر چالنے والا ہے جو بلان بنا لے والا امپی اے سردار ہے اس کو آخر میں شامل کیا جائے کیونکہ ہم مزید لاشیں اٹھانے کیلئے پیار نہیں ہیں اگر ہماری لاشیں گرے یا کوئی اٹھائے کم از کم ہمارے ملزم کلیر آتھا میں اپنے ملزم کلیر کرتا ہوں سردار یاسف مجھے بتا ہے کہ وہ خود بے بس ہے لے جا رہے اٹھاری بھی تعمیم جو سندھ کی خوشحالی کیلئے لائی گئی لیکن اس اٹھاری تعمیم کو اس طرح نما مافیا نما سرداری طولنے جس طریقے سے سندھ کے لوگوں کو مزید غلام باننے کی استعمال جیا اس کا کوئی نظیر نہیں ہے سو تھکیاں ہی تھر تھے چڑھ چکیاں ہی جوٹی ہیں تھکیاں ہی تھر تھے چڑھ چکیاں ہی جوٹی ہیں کچھی راؤ ریل جت منتا غائی بھائی جرداری مافیا سب دوستانے ویئی رہو گلیت ہو جا ہے سب دوستانے کے پیچھا ہو گئی رہو